منار 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 یا رسم علیکمان شوازم منار یا رسم علیکمان شوازم منار زیادہ جو ٹالگرڈ ہوتا ہے یہ سہرِ تفریق یعنی می این بیوی کے درمیان جدائی کے لئے جادو کرویا جاتا ہے اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک می این بیوی کے درمیان جادو ہوتا ہے کیونکہ جادو عموان پانچ طریقوں سے ہوتا ہے جادو یہاں تو کھلایا جاتا ہے یا پھلایا جاتا ہے اسی طرح جادو قبر میں دفن کیا جاتا ہے گھر میں دفن کیا جاتا ہے جادو درخت کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے جادو پانی میں بہا دیا جاتا ہے جادو اسی طرح قبرستان میں بھی دفن کیا جاتا ہے جادو آگ میں جلایا جاتا ہے اس وقت یہ علامات ہوتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں خشو خضونی ہوتا اس کے ساسات وسوسے آتے ہیں مختلف اثر سے لے کے مغرب تک طبیعہ خراب رہتی ہے مومن کندوں میں درد سار میں درد کمر میں درد پندلیوں میں درد اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرونیں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے صورتیں تھیں وہ اب استعمال جادوگر نہیں کرتے جادوگر نے نتنی چیزیں نکال لی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کپڑا ملے گا تو جادو کریں گے ناخن ملے گے تو جادو کریں گے بال ملے گے تو جادو کریں گے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیڈ پہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور خواتین کی بڑی تعداد ان کے پاس آئی ہے اور ان تمام کا خواتین کی مسئلہ ہے کہ ان میں جنات ہیں خواتین میں جنات کا زیادہ پائے جانا وجہ ہے کیا اور جنات زیادہ تر خواتین کے گرد و رائی کیوں رہتے ہیں کیوں ان میں گھیرہ تنگ کرتے ہیں خواتین میں اور جتنی بھی خواتین ہیں خاص طور پر جو کم عمر ہو یا وہ خواتین جو حاملہ ہو اور ان پر جنات کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں کس طرح جنات نکالتے ہیں ان کے پاس خواتین کیسی آئیں اور کس طرح باتا چلا لوگوں کو ان کے بارے میں اور اتنا لوگوں کا ان پر اعتماد اتنا یقین اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا اس کی وجہ کیا اسلام علیکم لوگ ایک سیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کچھ پڑھائی کر رہے ہیں یہ جتنی بھی خواتین آپ کے پاس بیٹی ہیں سب میں جنات ہیں یا یہ کوئی ایسی ساتھ آئے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ اس میں زیادہ پیشنٹ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آئے ہیں تو زیادہ تر مریض جن کو جنات کا مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے تو وہ آئے ہیں تو یہاں پہ اجتماعی رقیہ ہوتا ہے قرآن سے الحمدللہ قرآنی آیات پڑھ کے ہم جادو جنات کا علاج کرتے ہیں تو یہی ہمارا طریقہ علاج ہے قرآن پڑھ کے علاج کرتے ہیں روحانی طریقے سے سر یہ بات تو حقیقت ہے کہ جنات کا جو تارگیٹ زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں خاتون خواتین جو آپ کے پاس آئی ہیں ان کا زیادہ تر مسئلہ ہے کیا اور کون لوگ ان پر جنات حوی کرتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں غیر ہوتے ہیں دیکھیں کہ زیادہ تر تو ان میں سے جادو کا مسئلہ ہے اور جادو حسد کی بنام پہ ہوتا ہے تو حسد کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں تو اپنے حسد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کسی کو اچھی کوٹھی دی ہے اچھی گاڑی دی ہے اچھا کاروبار دی ہے تو اپنے ہی لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر حسد کی بنام پر وہ کسی جادو کر کے پاس جا کے جادو کروا دیتے ہیں تو پھر لوگ اسی طرح درب درب کبھی علاج کے لیے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم تو الحمدللہ قرآن سے اس کا علاج کرتے ہیں قرآن پڑھ کے جادو کا بھی علاج کرتے ہیں قرآن پڑھ کے جنات کو نکال بھی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو شفاہ دے دیتا ہے الحمدللہ جنات تو جانلیوہ بھی ثابت ہوتے ہیں تو آبس لی آپ کو بھی خطرات ہوتے ہیں زیادہ تر جو خواتین آتی ہیں کیا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ان میں کیا کیا سرات ہوتے ہیں اور کیا کیا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس خاتون کو یہ نقصان پہنچانا ہے زیادہ جو ٹارگرڈ ہوتا ہے وہ ہے سہر تفریق یعنی کہ میہم بیوی کے درمیان جدائی کے لیے جادو کروایا جاتا ہے اور شیطان سب سے زیادہ خوش زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک میہم بیوی کے درمیان جادو ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں کہ ابلیس اپنا تخت پانی بھی لگا کے بیٹھا ہے اپنی فوجوں کو بیجتا ہے اپنے لشکروں کو بیجتا ہے وہ لشکر جا کے لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں شام کے وقت وہ دوبارہ اپنے دربار میں سب کو جمع کرتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا ایک شخص جاتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے یہ گناہ کروایا فلان سے میں نے زنا کروایا فلان سے میں نے چوری کروای ایک شخص جاتا ہے کہ میں نے میہم بیوی کے درمیان آج جدائی کروای ہے طلاق کروای ہے تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ آپ نے سب سے بہتر کام کیا اس کو طبقی دیتا ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آئے ہیں تو زیادہ تر جو جادو ہوتا ہے وہ حسد کی بنابار اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے اب خواتین آپ کے پاس آئی ہیں سر پر رکھ کر ہاتھ رکھ کے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں صرف پڑھائی ہوتی ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی غیر محرم عورت کی اوپر ہاتھ نہ رکھیں اگر ضرور پڑے زیادہ مسئلہ ہو تو میرے پاس الحمدللہ خواتین ہے دو سٹوڈنٹ میری تو وہ ان کو پکڑتی ہیں پھر بھی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر میں کپڑا لے کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر سر کو پکڑتا ہوں یا میرے پاس ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹھیک ادھر سے پکڑتا ہوں اس کے سر کے اوپر رکھتا یعنی میں اپنے ہاتھ عورت کے سر کے اوپر ایسے نہیں رکھتا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو اس وقت جادو کی شدت ہوتی ہے تو خواتین کے اوپر جادو کا ٹھیک اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی بنسبت روحانی طور پر زیادہ کمزور ہیں وہ نماز کی خفلت کر دیتی ہیں اذکار کی خفلت کر دیتی ہیں اور جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ اذکار بھی نہیں کرتی جب اذکار نہیں کرتی تو پھر جنات اٹیک کرتے ہیں اور جس ہمیں داخل ہوتے ہیں پھر اس وجہ سے اس کو عذیہ دیتے ہیں خواتین آپ کے پاس آئیں کیا اس کا بھی کچھ دنانیاں ہوتا ہے ایک خاتون آئی ہے اور چیخوں پکار کر رہی ہے جنات اس کے اندر سے وہ اس کو تھلتلا رہی ہے کیا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آگئی اور اس کے بعد کچھ اذکار دے دیا پڑھنے کے لیے کتنے عرصے میں ایک خاتون اپنے آپ کو واپس پوزیشن میں آسکتی ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا رقی ہے یہ صرف ہم دم کرتے ہیں اس کے بعد جو جادو کیا جاتا ہے جادو کا توڑ کرتے ہیں کیونکہ جادو مومن پانچ طریقوں سے ہوتا ہے جادو یہاں تو کھلایا جاتا ہے یا پھلایا جاتا ہے اسی طرح جادو قبر میں دفن کیا جاتا ہے جادو درخت کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے جادو پانی میں بہا دیا جاتا ہے جادو اسی طرح قبرستان میں بھی دفن کیا جاتا ہے جادو آگ میں جلائے جاتا ہے تو یہ پانئی طریقے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جادو کس نوعیت کا ہے پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے جادو اس نوعیت ہے پھر ہم اس کے طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں اس کا توڑ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے تو جب ہم توڑ کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کو شفاہ بھی دیتا ہے اور سب سے پہلے ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پبندی کریں پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں صبح شام کے ذکار کریں آپ خود بھی پڑھیں ہم پڑھائی دیتے ہیں ذکار دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں جب مریض خود بھی پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے تو ہم بھی سب علاج کرتے ہیں تو پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نقش دے دیں ہم پڑھیں کچھ نہ بس آپ ہمارا علاج کر دیں تو اس طریقے سے جادو کا علاج نہیں ہوتا وہ لوگ سارے دن کی پھر چکڑ لگاتے رہتے ہیں پھر بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں پچیس سال سے جادو کا علاج کروا رہا ہوں کاری صاحب نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں کہ آپ نماز کی پبندی کریں اللہ کے فضل سے آپ پچیس سال سے علاج کروا رہے ہیں پچیس دن میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دن میں بھی مریض ٹھیک ہو سکتا ہے ایک دم میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک دو مہینہ بھی لگ جاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے جو شخص خود بھی پڑتا ہے دعاوں کا احتمام کرتا ہے نماز کی پبندی کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سر اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کسی خاتون پر یا کسی مرد پر جادو ہوا ہو ایسی کیا اس کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ اس کو پتا ہو چلے کہ ہاں بھی یہ کچھ غربہ ہے مجھے جانا چاہیے کسی سے ملنا چاہیے یہ رابطہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو بخار ہو تو انسان سمجھ دیتا ہے کہ مجھے بخار ہے سر میں درد ہو تو فیل کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے میں پینرڈ رول کھاؤں اسی طرح کچھ علامات ہے کہ جب جادو کے اثرات شروع ہوتے ہیں تو اس وقت یہ علامات ہوتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں خشوق خضونی ہوتا اس کے ساسات وسوسے آتے ہیں مختلف اثر سے لے کے مغرب تک طبیعہ خراب رہتی ہے ممن کندوں میں درد سار میں درد کمر میں درد پنڈلیوں میں درد اور اس کے ساساتھ ڈرونیں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی خواب میں سانپ آئے گا کتہ آئے گا خواب میں ہمیں کچھ کھلایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کھلایا گیا بعض اوقات ہمیں بار بار قبرسان میں قبرسان نظر آتا ہے بعض مسلمانوں کا قبرسان ہوتا ہے بعض اوقات غیر مسلموں کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو جا وہ دفن کیا گیا تو یہ چند علامات ہوتی ہیں جس سے ہر شخص پچان لیتا ہے کہ مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے اب مجھے سب سے پہلے اپنی پڑھائی کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اچھے کاری سے دم کروانا چاہیے سر اس کے علاوہ سمات کیا ہوتے ہیں کیا کچھ استعمال ہوتا ہے کسی پر جادو کروانا ہو اور یہ اللو کا خون اس طرح کی طرح سننے میں آتی ہیں ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کیا کسی کے گھر کا محاصرہ بھی کیا جاتا ہے یا کسی کے گھر میں اگر جادو ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں آ کر بھی کچھ لوگ چیزوں کا رکھتے ہیں کسی کے گھر تعویز رکھ دینا یا اس کے گھر آ کے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز بھیج دینا کھانے پینے کے لیے اور وہ گھر میں سب کو گھیرے میں لے لیتی جادو کی قدیم اور جدید صورتیں ہیں جو پہلے صورتیں تھیں وہ اب استعمال جادو کرنے نہیں کرتے جادو کرنے نہیں چیزیں نکال لی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کپڑا ملے گا تو جادو کریں گے ناخن ملے گے تو جادو کریں گے بال ملے گے تو جادو کریں گے اب جادو گا تصویق پر جادو کر دیتے ہیں اب آپ نے جیسے طرح کہا کہ گھر میں آ کے تویز پھینکنا وہ طریقہ تو اب ناممکن ہے گھروں میں کیمرے لگی ہوتے ہیں گھروں میں تویز پڑے ہوتے ہیں لیکن آج کل گھر میں کوئی آئے گا تویز کیسے پھینکے گا گھر میں تو کیمرے لگے ہیں ایسا ناممکن ہے لیکن اس کو کہتے ہیں سہر المرشوش یعنی کہ پانی لیا جادو کر سے جادو کروا کے ڈالیں لی اس گھر کے باہر آ کے پھینک دی ڈالیں لی گوشت لیا پانی لیا بکڑے کی کھوپڑی لی وہ آ کے گھر کے باہر آ کے پھینک دیتے ہیں تو اس طرح جادو کے سرا شروع ہو جاتے ہیں سر آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں اب تک کوئی ایسا سویر کیس جس نے آپ کو بھی پریشان کر دیا اور آپ کے لئے چیلنجنگ ثابت ہو کہ اس قاتون کو کیسے اس جنگل سے آزاد کر رہا ہے بڑے بڑے اس طرح کے کیسز آتی ہیں ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں پھر جب سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دور نفل نمال پڑھ کے اللہ اس سے دعا کرتے ہیں بری سینٹلی یہ کیس میرے پاس آیا تھا اتنا ڈینجرس تھا اتنا خطرناک تھا وہ جنات اس بچی کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے تھے واشنو میں گئی ہے تو وہاں پہ باندھ دیتے تھے پھر اسی طرح بچی کھانا کھانے لگی ہے تو اپنے سامنے کھانا رکھا تو کھانا نہیں ہے چائے پینے لگی ہے تو چائے گئے یعنی کہ اتنا اس کو تنگ کرتے تھے پھر پورے جسم پہ نشان بناتے تھے سلیپ کی کیونکہ وہ عیسائی جنات تھے پھر اسی طرح بچی سکول جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو عذیہ دیتے ہیں پورے جسم پہ داگال اس کو اس طرح یعنی کہ جس طرح جگڑ نہیں دیتے داگے کے ساتھ تو بہت خطرناک معاملہ تھا اور اسی طرح بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو کسی جن نے کٹنی لگائے ہیں یا ایسے لگتا ہے کسی نے کھنجریاں چھوڑی کے ساتھ کٹ لگائے ہیں تو پورا جسم زخمی ہوتا ہے تو بڑے بڑے خطرناک اس طرح کے ڈینجرز کے ساتھ ہیں تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی پھر ہمیں سمجھ دیتا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے اس کا علاج کرتے ہیں تو اللہ تعالی شفاہ دیتے ہیں بلکل جی ٹھیک ہے حافظ عرفان صاحب میں ساتھ موجود ہیں اور آپ نے اس پوری ویڈیو میں پورے پروگرام میں آپ نے ونڈو کے ایک سیٹ پر مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کے پاس خواتین کا ایک رش لگا رہتا ہے اور یہ بات ایک حقیقت ہے ہمیں اس کی جزت تسلیم کرنا چاہیے کہ جنات مخلوق سے انسانی مخلوق سے ہم سے کہیں گناہ زیادہ ہیں اور ہمارے گردن ہمیں ہمارے گرد رہتے ہیں لیکن ہم ان کا معلوم نہیں ہوتا اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی ایسی جنہوں کا ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں ہمارے گھر والے بھی محفوظ رہیں اور یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی پر جادو ہو کسی پر جنات ہوں تو یہ کوئی غیر نہیں کرتا یہ آپ کا اپنا ہی کرتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہی کرتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے کو یہ آپ سے حسد ہوتا ہے کسی غیر کو کیا لگے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں اور آپ اتنا پیسہ کمار رہے ہیں آپ کی فیملی میں سکون ہے آپ کی فیملی میں خوشی ہیں کسی کو کوئی غیر نہیں ہے مسئلہ ہے تو صرف آپ کی اپنی فیملی میں ہے جو کہ آپ کے لیے ایک خطرناک ثابت ہوتا ہے آپ کے اندر بیٹھا ہوا شخصی اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ